سبق نمبر پانچ سڑک آج ہم جو سبق دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سڑک ڈاکٹر سبتر مصنف کا نام ہے سڑک ہمیں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں یا کہیں جانا ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے تو ہم جس بیسے جاتے ہیں وہ سڑک کہلاتی ہے راستہ کہلاتا ہے اور راستہ ہر سفر کے لیے ضروری ہے اور آج ہم اس سبق میں سڑک اسی تعلق سے یا مصنف نے جو کچھ بتایا ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں جس میں پہلی بات دیکھئے راستے ہمیں منزلہ تک پہنچاتے ہیں ان کے بقیر سفر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا روزانہ سڑک سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن ہمارے زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور بدلتے حالات نے سڑک کی معنیت کو کس طرح تبدیل کیا ہے ان پہلوں پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہوگا آس پاس بکڑیوی چیزوں کے ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان سے متعلق کوئی نئی بات ہمارے ذہن میں نہیں آتی سڑک ایک انشائیہ ہے انشائیہ ہمیں زندگی ہمیں زندگی کو ایک نئی نظر سے دیکھنے اور سوچنے پر آمدہ کرتا ہے انشائیہ میں روز مرہ دیکھی بھالی چیزوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ معنیت کے نئے نئے پہلو نکل آتے ہیں دیکھئے ہم دن رات سڑک دیکھتے ہیں ہم اپنے گھر سے بہا جاتے وقت ہمیں سڑک ہمیں ملتی ہے ہم اپنی کھڑکی سے دروازے سے ہمیں کیا نظر آتا ہے راستہ نظر آتا ہے ایک سڑک نظر آتی ہے جس پر سے لوگوں کا آنا آ جانا وہ سلسل چالو رہتا ہے اور بغیر سفر کا تو ہم بینا راستے کی ہم سفر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے اور ہمیں ان سب چیزوں کتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ان سے کوئی نئی بات ہمیں دھیان میں ہی نہیں آتی کیونکہ یہ ہمارے روز مرہ کی دیکھی والی چیزیں ہوتی ہیں سڑک ایک انشائیہ ہے جس میں زندگی کو ایک نئے نظر سے سوچنے پر آمدہ کرتا ہے یہاں یہاں پر انشائیہ میں روز مرہ کی دیکھی ہوئی چیزوں کو ہی اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کے معینی نکل کر نئے معینی نکل کر اس کے نئے نئے پہلو سامنے آتے ہیں دیکھتے ہیں مصنف کا تعروف ڈاکٹر سبتر یکم جلائی سن انیس سو چینلیس کو اچلفل زلہ امرہ وطی مہارشترہ میں پیدا ہوئے ورورڈ میں تدریسی فرائز انجام دینے کے بعد وہ بحضیت پرنسپل سپکتوش ہوئے وہ نام ورخ ناخت جدید شائر اور تنزمنزہ نکار ہیں شائری اور شیوہ پیغمبری جدید شیری تنخط بے آمیس تنخط خلخل خلخلے آبے وزو اور لفظوں پر رم شائری آئینہ خندہ انشائی ان کی تصانیف ہے یہاں ہم نے جو بھی نام پڑھے ہیں یہ سب ان کے تنخید جو کچھ انہوں نے تنخیدی کیا ہے جو کچھ انہوں نے شائری کی ہے اور جو کچھ انہوں نے انشائیہ لکھے ہیں ان سب کے نام یہاں دیئے گئے ہیں مثال مدرس کے اعزاز کے علاوہ مہارشترہ اور بحار اردو اکیڈمیوں میں ان انامات سے نوازہ ہے مثال مدرس یعنی کہ مثال اساتذہ استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی سارے انامات دیئے گئے ہیں جو کہ مہارشترہ اور بحار اردو اکیڈمیوں کے طرف سے انہیں انامات ملے ہیں ان کے تنخیدی مضامین میں بھی شکفتگا سلوپ آیا جاتا ہے ان کے مضاہیہ مضامین اور انشائیہ مہنامہ شاغفہ حدراباد اور تکرہ امرسائل میں شائع ہوتے رہتے ہیں یعنی حدراباد میں ان کے مہنامہ مضاہیہ مضامین اور انشائیہ یہاں پر شائع ہوتے رہتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سبق کے تعلق سے کہ مضانف کیا کہنے چاہتے ہیں میں اپنے کمرے کی اس کھرکی میں آ بیٹھا ہوں جو ایک بھری پوری شہرحہ کی طرف کھلتی ہے میرے دائیں بائیں واصف اور فضل ہیں میرے سامنے سڑک ہیں میں چونگ پڑھتا ہوں اس لیے کہ واصف کہتا ہے کہ یہ سڑک امرہ و تیسے آ رہی ہے اور فضل کہتا ہے کہ یہ سڑک ناک پو جا رہی ہے میں کہتا ہوں یہ سڑک ہے کیسی عجیب بات ہے کہ سڑک پیک وقت آ رہی ہے جا رہی ہے اور موجود بھی ہے اب یہ کھرکی جو شہرحہ کی طرف کھلتی ہے میری سونج کی کھرکی بن جاتی ہے اور سڑک میرے فکر و تخیل پر رما دوا ہے یہاں شاہر کہہ رہے ہیں اس ورحے یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کمرے کی اس کھرکی پر بیٹھے ہیں جو کہ ایک شہرحہ کی طرف کھلتی ہے یعنی کہ ایک ہائیوے کی طرف یعنی کہ ایک بڑے لمبے راستے کے سامنے کھلتی ہے اور میرے دائیں اور پائیں واصف اور فیضل ہیں جو کہ ایک کہتا ہے کہ یہ سڑک جو ہے کہ امراوتی سے آ رہے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ یہ سڑک ناک پور جاری ہے لیکن مصنف کیا سونجتے ہیں کہ یہ وہ سڑک ہے یعنی یہ کھڑی ہے یہاں پر ہے لیکن ایک کیسی عجیب بات ہے کہ یہ ایک وقت ایک بیک وقت میں وہ تین تین کام انجام دے رہے ہیں یعنی کہ آنے کا بھی کام ہے اسی سے جانے کا بھی کام ہے اور یہ ہمارے تو سامنے کھڑی بھی ہے تو یہاں پر جو کہ مصنف سونج میں پڑ جاتے ہیں اور وہ فکر وہ تخیر لینی کہ اس کے سڑک کے بارے میں وہ خیال کرنا جانتے ہیں اور فکر کرنے شروع کرتے ہیں کہ یہ کیا کا ہے تو یہاں پر کیا دیکھیں یہ دیکھو کہ سڑک کی ابتدار نقشے کفے پائے آدم سے ہوتی ہے یعنی کہ سڑک کے جو نقشے کفے یعنی کہ جو کہ پیروں کی نشان وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ ہمیں حضرت آدم نے حضرت ہوا علیہ السلام کی تلاش میں چلتے ہوئے پیچھے موڑ کر دیکھا تو انہیں حضرت ہوا تو نظر نہیں آئے لیکن ان کے نقشے خدم سے بنی ایک ستر پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا علیہ السلام کو تلاش کر رہے تھے اور تلاش کرتے کرتے چاہتے چل رہے تھے تب انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا کہ کہیں حضرت ہوا تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن انہوں نے کہا دیکھا کہ ان کے پیروں کے ایک نشان کی ایک ستر بنتی گئی ایک لائن بنتی گئی ہے جو کہ ایک طرح سے جو کہ وہاں سے ایک راستہ بن گیا ہے آج سڑک کے تول اور عرض میں دین دونی اور رات چوگنی ترخی ہو رہی ہے اس کا تول کا ناپنا تو خیر ایک ناممکن سی بات ہے جانتے ہیں آج کل ہم کی ہر چکے اب پہلے جو کچھ راستے تھے اب وہ بھی سڑکوں میں دبدیل ہو چکے ہیں یعنی کہ اب سڑک کو ناپنا ایک بہت ہی ناممکن سی بات ہے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے میں شہر انگننت لوگ اپنی جانیں گفا رہے ہیں غرض یہ کہ حضرت انسان نے بے خیالے میں جو سب سے پہلا خط زمین پر کھینچا وہ سڑک ہے یہاں پر یہ کہتا ہے کہ اگر انسان نے بھی جو سب سے پہلا ایک لائن جو کھیچی ہوں گی زمین پر وہ بھی سڑک ہے پھر سڑک نے بنی نو انسان کو کھیچنا شروع کر دیا پھر اسی سڑک نے ہمارے راستوں کو کھیچنا رہی ہے یعنی کہ ہم کو ایک راستے سے دوسرے راستے جانیں یعنی ہمیں خود اس سڑک نے کھیچنا شروع کیا پہلے ہم نے ایک سڑک لائن کھیچی لیکن اب وہ سڑک ہمیں کھینچ رہی ہے یعنی یہ راستے سے یہ راستے اور یہاں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لئے نہ جانے کتنے شہر 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 انگرنت لوگ میں اس میں بھی لوگوں کی جانے بھی جاتی ہیں ہم سنتے ہیں سڑک ہاتھ سے وغیرہ ہوتے ہیں اب زندگی اسی کھینچتان کا نام ہو کر رہ گئی ہے ہم مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اسی سڑک میں یہاں سے وہاں جانا وہاں سے یہاں جانا اسی کھینچتان کو اب ہم نے زندگی کا نام دے رکھا ہے کھینچتانی کی ایک سڑک کہاں پہنچی اور ہم کس حال کو پہنچے یہ ایک علمناک حقیقت ہے آئے سڑک کہ اس سفر پر نظر ڈالیں یعنی اسی کھینچتانی کی ایک سڑک کہاں پہنچی یعنی کہ پہلے کیسے ہوا کرتا تھا اور اب کیا حال ہے یہ سب چیز ایک بہت حقیقت ہے اور ابھی اسی حقیقت کو ہم یعنی اس سڑک پر اس سفر پر مصنف نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں پہلے سڑک کسی منزل کا اشارہ ہوتی تھی مثلا ناک پر روڈ مومبئی روڈ وغیرہ مطلب یہ کہ ناک پر روڈ کا مسافر ناک کی سیدھی میں چلتا رہتا ہے تو سڑک کے مسافر کا ناک پر پہنچنا ہے یقینی یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سڑک کو اپنی حیثیت نہیں تھی سڑک کے باتوں میں جب احساس خودی جاگا تو اس نے اپنی نسبت کی نام تیاگ دیے اور انسانوں کی طرح اپنے نام رکھ لیا جیسے گاندی روڈ امبیٹکر روڈ مولانا آزاد روڈ وغیرہ پہلے سڑک کو کوئی نام نہیں تھا پہلے سڑک کی کوئی حیثیت نہیں دیا یعنی اسے کوئی نام نہیں دیا گیا تھا لیکن اب ہم ہر جگہ پر کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم ایسے نام دیکھتے ہیں کہ گاندی روڈ ہے امبیٹکر روڈ ہے مولانا آزاد روڈ ہے یہ سب کیا ہے سڑک کو نام دیئے گئے ہیں تاکہ ہمیں اس مقام کا پتا چل سکے کہ ہمیں کہاں جانا ہے یا ہم کہاں ہیں یا کوئی چیز یا کوئی جہاں ہمیں جانا ہے تو وہ کس جگہ پر ہے اس کے لئے ہی آسانی ہو اسی لئے یہاں پر سڑکوں کے نام دیئے گئے ہیں اور ہم جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم پہلے سوچتے ہیں کہ ہمیں جانا کہا ہے یعنی ہمیں کس سڑک پر جانا ہے ہمیں کس راستے سے جانا ہے یعنی کہ یہ سب اب اس سڑک کو حیثیت ملی ہے پہلے یہ حیثیت سڑکوں کو نہیں تھی یا انہیں یہ نام نہیں دیئے گئے تھے مگر یہ بات بھی گزر گئی ہوگی یہ سب سڑک کے سفر کی ایک منزل تھی آن سڑک اس منزل سے بہت آگے نکل گئی ہے یہ تو اس وقت کی بات ہے جب احساس خودی سے متصف ہونے کے بعد جو سڑک احترام آدمیت کی خیال تھی اب آدم تھک کر گر پڑا ہے اور سڑک آگے نکل گئے ہیں اور آگے نکلنے سے مراد یہ کہ اب سڑک آدمی کا نام اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پس پاندہ علاقہ ان کے سڑک آدمی کا نام گوارہ کر لیتی ہیں ترخی آفتہ سڑکیں بدخبول نہیں کرتی وہ سڑک نمبر بارہ سڑک نمبر اٹرہ کہلنا پسند کرتی ہیں ہم اپنے شہر میں منظور پورا بلند پورا فرمان پورا نہیں رہ جاتی سڑک نمبر سترہ سڑک نمبر اٹرہ ہماری منزلیں مقصود ہوتی ہیں یہاں پر مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب سڑک نے سڑک ہم سے آگے نکل گئی ہے مطلب سڑک جو انسانوں کے نام دیے جاتے تھے اب وہ نام نہ رہ کر یہاں پر نمبر دیے جا رہے ہیں جیسے کہ سڑک نمبر بارہ سڑک نمبر اٹرہ ایسے کہلارہ ہیں آدمی تھک کر گر پڑا ہے لیکن جو سڑکیں ہیں وہ آگے نکل گئی ہیں یہاں پر مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاسماندہ علاقوں میں یعنی دیہاتوں میں جو پچھڑے ہوئے علاقے ہیں وہاں کے سڑکیں جو ہیں کہ آدمی کا نام رکھنے میں کوئی انہیں دکت نہیں ہے لیکن شہر کی یعنی ترقی افتہ جہاں پر ترقی ہو چکی ہے وہاں کے سڑکیں بات خبول نہیں کرتی کہ وہ آدمیوں کے نام رکھے وہ نمبر پر رہتی ہیں جیسے ابھی یہاں پر ان کے جو شہر ہیں شہر کے علاقوں کے نام انہوں یہاں بتایا ہے کہ منزل پورا بھلند پورا فرمان پورا بھی یہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر سڑک نمبر سترہ سڑک نمبر اٹرہ یہ اب ان کی منزلیں مقصود ہوئی ہیں پہلے آدمی گھر میں رہتا تھا اور ضرورتاً سڑک پر جاتا تھا اب آدمی شڑک پر رہتا ہے اور ضرورتاً گھر جاتا ہے یہاں مضانف نے بہت صحیح بات بتائی ہے کہ پہلے آدمی جو تھا وہ گھر پر رہتا تھا اور جب ضرورت پڑے گی تب سڑک پر جاتا تھا لیکن اب آج کل ہمارے اتنے سارے ہمارے محصوریات بڑھ گئی ہیں اتنے سارے ہمارے کام بڑھ گئے ہیں کہ اب آدمی جو دن نرہ سڑکوں پر ہی ہوتا ہے بس وقت پڑھنے پر وہ گھر آتا ہے جیسے رات کا وقت ہو گیا یا پھر کھانے کا وقت ہو گیا تب ہم کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اور صبح اگلی صبح ہمارے نکل جاتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک ہم جو کے سڑکوں پر ہی ہوتے ہیں بلکہ کامیاب رہائش یہ ہے کہ آدمی سڑک اور گھر کے درمیان ہر حد فاصل کو ختم کر دے سڑک ہی گھر ہو اور گھر ہی سڑک ہو اس کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ مکان لبے سڑک ہو لبے سڑک مکان کی خیمت آسمان سے باتیں کرتی ہیں پستیوں میں پنہا بلندیوں کا بلندی کارازیوں بھی منکشف ہوا ہے لبے سڑک مکان میں رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی گھر میں رہ کر پر سڑک سے تعلق بنائے رہتا ہے آپ گھر میں کھانا کھا رہے ہو یا بچوں کو پیار کر رہے ہو اہل سڑک کو نظارے کی عام دعوت ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا گھر جو سڑک سے لگ کے ہو یعنی روڈ ٹچ ہو کیوں تو ہمیں آنے جانے میں ہمیں ہر کام میں سہولت ہو گئی اور لیکن ایسے گھروں کی جو خیمتیں ہیں بہت بڑھ گئی ہیں یعنی کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہیں یعنی کہ مراد یہاں پر کیا ہے کہ اس کی خیمتیں جو کہ بہت زیادی ہیں اور یہ سب اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہم باہر کے نظاروں سے بھی اور باہر کے کام سے بھی ہم واقفیت ہو اگر ہمارا گھر بہت زیادہ اندر ہوگا تو ہمیں اپنے کام کے لیے جانے آنے میں بھی دکت ہوتی ہے اگر گھر ہمارا روڈ سے لگ کر ہوگا تو ہمیں آنے جانے میں وقت کم لگتا ہے اور ہم جب چاہے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو ایک طرح کے اپنے سہولیت کے لیے یہ لوگ سوچتے ہیں لیکن ایسے گھر ملنا بھی مشکل ہو چکا ہے کیونکہ ایسے گھروں کی جو قیمتیں ہیں وہ کافی زیادی بڑھ گئی ہیں بعض آخات تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہ صرف مکان اور سڑک کے درمیان پردے ہٹ گئے بلکہ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں ہے بہتی بھیڑ بنا دیا ہے بھیڑ اور بھیڑ کا آدمی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ٹھہروں اور ٹھہر کر نظارہ کروں اس لئے یہاں پر مزنیف کہتے ہیں کہ مکان اور سڑک کے درمیان پردے ہٹ گئے ہیں کیونکہ لوگ بہتی بھیڑ نے سڑک کو سڑک رکھا ہی نہیں یعنی کہ پہلے سڑکوں پر لوگوں کا کچھ لوگ دکھائی دیتے تھے لیکن آپ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ مانو ایسا لگتا ہے کہ یہ سڑک نہیں ہے یہ تو گھر ہی ہے مانو یہاں پر لوگوں کا گھر ہی ہے یہ یہاں پر ہی رہتے ہیں اور جب بھی ہم نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں ٹرافک اتنی زیادہ ملتی ہے مانو لوگ اپنے سارے گھروں کے لوگ باہر ہی ہیں یعنی کوئی گھر پر ہی نہیں یعنی کہ یہاں پر کیا کہنا چاہتا ہے مزنیف کے سڑک یہ سڑک ہی نہیں رہی ہے بلکہ بہتی بھیڑ ہو گئی ہے تو کنٹینیا میں ہمیں ہمیشہ بھیڑ بھار نظر آتی ہے بھیڑ اور بھیڑ کے آدمی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ٹھہر کر ان سب چیزوں کا نظارہ کر سکوں کیونکہ وہ بہت مصروف ہیں اب آدمی سڑک بن کر رہے گیا ہے وہ بھی سڑک کی طرح معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے معلوم نہیں کہاں جا رہا ہے جس طرح سڑک کا کوئی اور چھوڑ نہیں اسی طرح اپنا یہ حال ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے صحیح بات بتائی ہے مزنیف یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب آدمی اتنا مصروف ہے وہ دنہارہ سڑکوں پر ہی رکھائی دیتا ہے تب یہاں پر آدمی بھی کیا ہو چکا ہے اب سڑک بن کر ہی رہ گیا ہے کیوں تو اس کا آنے کا پتہ نہیں ہے نہ اس کی جانے کا پتہ ہے نہ ہی وہ اس کا کوئی اور چھوڑ ہے جس طرح راستے کا چھوڑک کا ایک چھوڑ ایک طرف کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ایک طرف کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح انسان کا بھی حال ہے کہ وہ اپنے کس کام کے لئے نکلا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے اور اتنی مصروفیات بڑھ گئی ہیں کہ لوگوں کو نہ اپنے کام کی ابتدا کی خبریں نہ انتہا کی یعنی نہ شروعات پتہ ہے نہ ہمیں کہاں جا کر رکنا ہے یہ پتہ ہے یعنی کہ آدمی بھی ایک طرح سے سڑک بن کر ہی رہ گیا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے ان سب چیزوں کا کوئی مال مرنے رہے یعنی کہ یہاں پر ہمیں اپنے اپنا مصنف اپنا حال بتا رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی مصروفیات ہیں کہ وہ آنے جانے والے لوگوں کو بھی دیکھ سکتا اور اتنی بھیڑ ہے اتنی بھیڑ ہے کہ انسان ایک سڑک ہی بن کر رہ گیا ہے میں اپنا آپ اپنے بچوں کو سنپ رہا ہوں اور سڑکیں سڑکوں کو جنم دے رہی ہیں آج آدمی سڑک پر پیدا ہوتا ہے سڑک پر مرتا ہے اور اپنے ساتھ ایک پختہ سڑک لیے خبر میں اتر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا رائی ہے مل کے بخا ہوا سڑک زندگی ہے سڑک موت ہے سڑک آخرت ہے آج آدمی اور سڑک کے درمیان ہائل پردے ہٹ چکے ہیں مگر سڑک یہ نہ سمجھے کہ آدمی راستے پر آ گیا ہے اپنی انفرادیت کے حصول کے لیے برابر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اسی لئے سرات مستقیم پر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے یہاں پر مزنف کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی جو کہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے لوگ تو سڑکوں پر ہی رہتے ہیں ان کا گھر بھی سڑکوں کے پاس ہی ہوتا ہے چھوپری اندل کے رہتے ہیں یعنی کہ ان کے دھر کے جو بھی آج آدمی جو کہاں ہیں سڑک پر پیدا ہوتا ہے اور سڑک حاصل میں مرتا بھی ہے اور ایک پختہ سڑک لیے وہ خبر میں بھی اتر جاتا ہے اور اس طرح سڑک زندگی ہے سڑک موت ہے سڑک آخرت ہے سب کچھ یہاں پر انہوں نے مزنف نے سڑک کو ہی بتایا ہے آج آدمی اور سڑک کے درمیان ہائل پردے ہٹ چکے ہیں مگر سڑک یہ نہ سمجھے کہ آدمی راستے پر آگیا ہے وہ اپنی انفرادیت یعنی کہ اپنی خود کی ذاتی حصول یعنی حاصل کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ذاتی بخوا کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے کام کے لیے وہ برہ بر ہاتھ پہ مار رہا ہے اور سرات مستقیمین صحیح راستے پر چلتا ہے لیکن پھر بھی ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے کیونکہ راستے جو بھی ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر مصنف نے سڑک کے بارے میں بتایا ہے جو سڑک ہم دن رات دیکھتے ہیں جو سڑک ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں ہم اپنے کھڑکی سے دیکھتے ہیں ہم اپنے دروازے سے دیکھتے ہیں جہاں ہم بہا جاتے ہیں تب ہمیں ہم اس سڑک پر چلتے ہیں یہ ایک بہت معاملی سی چیز ہے کہ سڑک ہمارے روز مرہ کی زندگی میں شمار ہونے والی چیز ہے لیکن یہاں پر مصنف نے جس طرح سے صرف بیان کیا ہے اس کے جو معنی ہیں وہ بدل چکے ہیں یعنی کہ اس کے جو معنی ہیں اس کے الگ الگ پہلو ہمارے سامنے کھل کر آئے ہیں جیسے کہ ایک سڑک ایک طرف سے آ رہے ہیں اور وہی سڑک ایک طرف جا رہے ہیں اور وہی سڑک اس وقت بھی وہاں ہی پر ہی موجود ہے یہاں پر مصنف تین تین مطلب نکال رہے ہیں اور انہی باریکیوں کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سڑکوں کے نام جیسے کہ آدمیوں کے نام ہوتے تھے یا پھر کوئی ایسے نام ہوتے تھے ناکپور روڑ ممبئی روڑ جیسے کہ شہروں کے نام ہوتے تھے لیکن اس کے بعد سے گاندی روڑم بیٹھ کا روڑ ایسے نام سڑکوں کو دے جانے لگے لیکن سڑکوں کے نام کیسے ہو چکے ہیں کہ سڑک نمبر سترہ سڑک نمبر اٹھ یعنی نمبر دیے جا رہے ہیں اور آدمی جو کہ کیا کرتا ہے کہ وہ اتنی بھیڑ ہمیں راستوں پر سڑکوں پر نظر آتی ہے مانو کی آدمی ہی سڑک بن کر رہے گیا ہے یا پھر اسے بہتی بھیڑ کا نام دیا گیا ہے یعنی کہ وہ کنٹینیو ہمیں وہاں پر بھیڑ بھار دکھائی دیتی ہے بھیڑ بھار اور بہتی بھیڑ کا یہاں پر مسنف نے نام دیا گیا ہے نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا مالمنہ شروعات کہاں سے ہو رہے ہیں پتا ہے نہ ختم کہاں ہوں گے ہم چل رہے ہیں اور کہاں جا کے رکیں گے ہمیں نہیں پتا سڑک ہی زندگی ہے سڑک ہی موت ہے اور سڑک ہی آخرت ہے تو اس طرح سے ہاں پر ہم نے سڑک یہ سبق کے بارے مالمنہ تحصل کی ہے اور نیچے اس کے معنی اشارت دیے گئے ہیں دیکھئے شارہ یعنی بڑا کشادہ راستہ بڑی سڑک یعنی ہائے وے تخیل یعنی خیال کرنا اور خیال میں لانا نقشے کفے پا یعنی پاؤں کے طلبے کے نشان علمنا یعنی دکھ دینے والا بدن یعنی بدن کی جمع پیٹ شکم مراد اندروں سے متصف ہونے یعنی کسی پت رکھنے خصوصیت والا پس ماندہ پچھڑا ہوا غیر ترقی افتا حد فاصل یعنی وہ چیز جو دو چیزوں کی درمیان آکرینے جدا کرتے مراد مناسب فاصلہ من کشف یعنی کھلا ہوا ظاہر واضح راہی ملک بخواہ ہونا یعنی انتخال کر جانا راستے پر آ جانا صحیح مقصد کی طرف آ جانا بے گھر ہو جانا تو ہم اگلی سبخ ہمارے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں